موسیقی کی حالات نینترن میں ہیں اور دھیرے دھیرے شانتی کا ماحول بنایا جا رہا ہے موسیقی 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 پر آج کافی الٹ رہا پورے شیطر میں کس طریقے سے آپ نے دیکھا سر شانتی بیوستہ کیسی برکرا رہی ہے ہنوان جانتی پر ہماری بشیش ورستہ لگ گئی تھی کیونکہ پچھلے تین دنوں سے کوئی بھی تیوہار ایسا نہیں تھا پورے میں ہم میٹ کر جانتی محبڑ جانتی اور گوڈ فرائیڈے سب ہی کے لیے ابھی ہم کرفیو کی وجہ سے اللہو نہیں کر پایا تھے ہنوان جانتی کے لیے بھی ہم نے بات کی تھی دھرم گروہوں سے تو انہوں نے ہمیں سہیوگ پردائی کیا اور شیگری ہم جو کرفیو سمعب کر کے آگے کے تیوہار اچھے سے منا سکتے ہیں لکشمی نام کے محلہ کے لاپتہ ہونے کی سوچنا ہے کیا پورا معاملہ پولیس نے کس طریقے سے ایکشن لیا لکشمی کے پتی جب آئے تھے تو پولیس کی طرف سے ریپورٹ کی گئی ہے اس کی اور پولیس نے ان کے کتھن بھی لیے اسٹیٹمنٹ بھی لگئے ان کو کسی پر شنکہ تھی تو اس شنکہ کے لیے تقنیقی ساکش اور انیساک جھٹائے جا رہے ہیں اور اس کے پریوار سے ہم نرندر سمپرک میں ہیں اور پریاس کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم لگی ہے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے کھرگون کی جنتہ کے لیے کھرگون کی جنتہ سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کھرپیا شانتی بنائے رکھیں سہیوگ کریں شاہد پر شاہدہ آپ کی ساہیتہ کے لیے ہی ہے اور افوان پر دھیان نہ دیں اور افوان نہ فیلائے یہ ہے اس پی روحیت کاشوانی جی اور صاف طور پر اگر بات کریں تو آج خاص طور پر جو حنمان جہتی تھی اس پر پولیس پوری طریقے سے alert پڑ تھی اور صبح اور شام کے وقت یہاں پر کرفیو میں ڈھیل دی گئی اور اس دوران بھی یہاں پر شانتی بیوستہ پوری طریقے سے کھرگون میں بنی رہی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ جو جنجیون ہیں اور حالات ہیں وہ سامانی ہوں گے اور کھرگون کی بیوستہیں پھر سے پٹری پر لوٹے گی ہمارا پر سنجی دن ترمکوانے کے ساتھ پیوش پاری بل سلیوش کھرگون پردر گوالیر میں راجی منتری اوپی ایس بھدوریا نے کانگریس اور کملنات پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کملنات کو جھیلنا کانگریس کی مجبوری ہے کیونکہ کملنات پارٹی کو چندہ دیتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کانگریس پارٹی میں ایک جھتہ کے دعوے پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں اوپی ایس بھدوریا نے کہا کہ دکھاوے کی ایک جھتہ ہے کانگریس کا یوہاں نے ترتبہ خود کے اسطدوے کی لڑائی لڑ رہا ہے اوپی ایس بھدوریا سے بات کیا ہمارے سمواد داتا پہلات سن پردیس میں ہونے والے دو جار تئیس میں بیدان سوا چناؤ کو لے کر کانگریس نے ایک جھتہ دکھانی شروع کر دی ہے کمالنات کو نیتا مان لیا گیا ہے نیتا پتے پکش بدلے جانے کی چرچہ تھی لیکن سبھی نیتاؤں نے سیرے سے خارج کر دیا وہیں پی سی سی چیف کو لے کر بھی سبھی نیتاؤں نے یہ کہا ہے کانگریس کے کہ کمالنات ہی دو جار تئیس میں چہرہ رہیں گے انہی کے نیتراتر میں دو جار تئیس کا الیکشن لڑا جائے گا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پردیس سرکار کے منتری اوپی ایس بھدوریا موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں کانگریس ایک جھتہ ہے عرون یادب سے لے کر تمام بونیتا ایک جھتہ دکھا رہے ہیں سکریتہ بھی دکھا رہے ہیں کانگریس کی ایکتہ دکھا بھی ہے میں دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں کانگریس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ کمالنات جی کو جھیلناب کانگریس کی مجبوری ہے کمالنات جی کانگریس کو چندہ دیتے ہیں کمالنات جی کانگریس آئی کمان کو مدد کرتے ہیں آرثک پارٹی چلانے کے لیے تو اس لیے کمالنات کو جھیلنا تو کانگریس کی مجبوری ہے دوسری یہ جو ایکتہ دکھ رہی ہے یہ سب دکھا بٹی ہے کیونکہ کانگریس میں بندر وانٹ کی استطیق ہے یہ تیہی نہیں ہو پا رہا کہ نیتا پرتفکش کس کو بنائیں یہ تیہی نہیں ہو پا رہا کہ پارٹی ادیخش کس کو بنائیں کانگریس کا جو عباب ارگ ہے وہ اپنے بجود و برچس کی لڑائی لڑ رہا ہے اس لڑائی کو تھامنے کے لیے کانگریس آئی کمان کو یہ سب کرنا مجبوری تھا اس لیے سب نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کمالنات کا نیتا تو شکار کر لیا ہو کیمبرمن کرنبارسی کے ساتھ پرلات سین بنسل نیوز گوالیا بات رائیپور کی جہاں مکہ منتری نیواز پہنچی ہے یشودہ ورما کھراغڑ اپچناوں میں یشودہ ورما نے جیت درس کی ہے یشودہ ورما کا آتش بازی کے ساتھ سواگت کیا ہے پردیش کانگریس صدیقش مہن مرکام بھی وہاں موجود ہیں کیمبریٹ منتری رویندر چوبے یشودہ ورما جنہوں نے بیس ہزار کے لیڈ سے چناو جیتا ہے اور کھراغڑ اپچناوں میں کانگریس کی جیت ہوئی ہے ایسے میں جب وہ پہنچی ہیں سی ایم ہاؤس تو تصویریں آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کا پٹاکوں سے زوردار سواگت کیا گیا ہے اور کھراغڑ چناو کی جیت کا شرے سرکار کے کاموں کو دیا گیا ہے بوپیش بھگیل نے کارکرتاؤں کی محنت کو بھی شرے دیا بی جے پی نے چناو کے دوران کئی افواہیں فیلائیں بھرم فیلانے کی کوشش کی یہ سی ایم بوپیش بھگیل لکھا ہے اس چناو میں سب سے زیادہ نقصان رمان سنگھ کو ہوا ہے تو جیت کے بعد پریس کانفرنس کی سی ایم بوپیش بھگیل نے اور کئی بڑی باتیں کہی ہیں جنتہ نے اس بسٹ آدھیر دیا ہے ستیز لڑکے درکار نے دو تین ساڑھے تین سال میں کام کیے ہیں اس پر جنتہ نے گھر لگائی ہے جیلہ بنانا تحصیل گوشنا کرنا ایک مددہ ہو سکتا ہے لیکن مکھے روح سے جو کسان نیا ہو جنا ہے راجی گاندھی کسان نیا ہو جنا راجی گاندھی بھومین سرمیت نیا ہو جنا گوڈھن نیا ہو جنا چلیئے پریس کانفرنس تھی سیدھے سی ایم بوپیش بھگیل لائیو تصویروں میں دکھائی دے رہے ہیں سیدھے آپ کو رائی پور لیے چلتے ہیں سیدھے آپ کو سناو جیتے ہیں اور سٹ رہے ہیں لیکن ابھی تک کے ستر ریسے آئی کھتا ہوں بھی دھائیت کہ ہوگا دوارمہ جی یہ باتشیت ہوئے ہوگا بھوک منترین نماز پہ سواگت آسان پہ بھائی 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 کے قردر جی لیتا لوگی جی پڈاکو ڈھالی جی منامبا جی بیارتی سنگی آدھانی جیوک کیواری جی جیتے ماندریا جی آہ میں تکا ہوں کہ کھتلا جنگر جی بھی آئے گلاب سو بھرمہ جی بھی ہے ساہو جی بھی ہے آہ ہنکی دیر آہ ہنکی دیر یادہو جی بھی ہے یہ طرح بھوک مہنمت پہ رہے بھوک ساہو جی بھی دکھاتے سکلا جی بھی آئے ہنکی دیر سب سانسی من پاسی رہو خوب گریز بھی گریز جیوازہ جی بھرمہ جیادہ جی جی بھوک سری جی سب سانسی من پاسی ہمار جتگا مندر کے سانسی من پاسی آپ گریز بھی دیر کی دھائی مان چین کان پرے گے سنگٹان کے سب ماں مندر جلوک سرک ہمار بندر آگ میں جنگ کے سب سانسی من پاسی ماند رو بھوک میند کرے رو ماندر بھائے آہ ہمار جتگا کارکستمان کی ریٹی لگری سے سب سے زیادہ بڑھائی قیرہ گھر سے مہان جانتا لگے دینا چاہتا ہوں اوپر بسواز کری کاری تیزات کے کام کے اوپر مہر لگا ہے اور ساتھ ہی ہم یہ بات کا کہیں وہ میں بسواز کری اور پچھلے سمیہ مدرمان نے اکیس اجابہ اوٹ میرے دیسے یہ وہ ہر ستیازی اجابہ بھی اوٹ میرے مدرمان اتنے سمیہ سے چمپن ہنجار اوٹ زیادہ عملہ ملے تو یہ بڑے بڑے کام آتے اوٹ لائے ٹانسپر کرتا یہ چھوٹے موڑے کام نہیں ہے اور یہ سرکار کے کام کے سانسان کار کرتا ہم نے محنت اور جانتا اوپر بڑھائی اسوزار روی جے دوں اور یہ پورا ٹیم پیٹھے تین اور یہ میں محنتی لگے جیسے ہم ستتناک کریں اس ساب لائے بڑھائی دیتے بھی اوپنا کارا گھر کے جانتا بہت بڑھائی اسوزنا ہم لائے کچھلے سمیں آپ کہے چوگی زنٹا کئی سے گھوشنا پڑا ہو نہیں ہے ہم کدھرے کچھلا بنا ہو ہرہ گھر لہا چوئی قدام آجو کل دیتے ہاں سالے بارد کل سی آجو کل دیتے چھوٹی آجو کل دیتے چھوٹی آجو کل دیتے آو سانتی جال ماندال اوٹتا سی ایسے سمباؤ ہے ہاں بھائیہ چھوٹی آجو کل دیتے چھوٹی آجو کل دیتے چھوٹی آجو کل دیتے چھوٹی آجو کل دیتے نمتا سی پیشنی چھوٹی آجو کل دیتے چھوٹی آجو کل دیتے چھوٹی آجو کل دیتے چکتے اخترین چکتے 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 کانگریس پارٹی یہ گئی تھے یہ گھر تھے اور آج یہ خودمہ سے نماز میں یہ تین بڑے گھوشمہ گلہ بنائے کے تحصیل بنائے کے اپن تحصیل بنائے جنوں کانگلہ آجے ہمارے گھوشم کر رہے ہیں قصر جت کا کام ہے تو سنیسن ہے سب تالیس کنلے کے بعد سوامی آتنا نگریجی ماتن سب کنلے کے بعد سچائے کے بعد سلسل کام لکھا ایک سامیIf تب ورک کرو ایک ہمارے گھوشم کی ملے اور تین گھنٹے میں ہم نے خیرہ گھر کو زلہ بنانے کی گھوشنا کر دیئے اور ساتھ ہی ایک تحصیل اور ایک اپ تحصیل کی بات کی ہے سی ایم بوپیش بگل نے انہوں نے کہا ہے جشودہ سے کہ آپ جب جائیں گی آپ جیت کر جائیں گی اپنے ایک شیطر میں تو کہہ دیجئے گا کہ جو بادہ کیا تھا وہ نبھایا ہے انہوں نے شتیس گڑی بھاشا میں کہا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جو ہم نے کہا تھا وہ ہم نے کیا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بھکی منتری شبرا بھوپیش بگل نے ساپ طور پر آج جس طرح سے چناؤ جیتنے کے بعد پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کئی کارن رہے ہیں چناؤ جیتنے کے جس میں سے دو پرمک کارن ہیں کارکرتاؤں کا اتصا کارکرتاؤں کی مہنت اور سرکار کی یو جنائیں اور ابھی انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ ہم نے چوبیس گھنٹے کی بات کہی تھی ہم نے چوبیس گھنٹے سے پہلے ہی زلا بنانے کی خوشنا کر دیئے ایک زلا تحصیل اور اپ تحصیل کی بات یہاں کہیے بھوپیش بگل نے سی ایم بھوپیش بگل نے اور زیادہ باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹیٹ ایڈیٹر آدیت نامدیو جڑ گئے ہیں آدیت جو کہا وہ کر دیا لگ بک ساڑھے تین گھنٹے میں سرٹیفیکٹ ملنے کے بعد اور شاید یہی ایک آدت یا یہ کہیں کہ یہی ایک خاصیت اسی ایم بھوپیش بگل کی جو جرطہ کو بھا رہی ہے بلکل دیکھیں باقی راجنیتاؤں سے اسی بات کے چلتے الگ بھی ہیں وہ دیکھیں بہت مشکل ہوتا ہے جو آپ بولیں وہ آپ کر پائیں رین مافی کی بات چھوئی جب راہول گاندی آیا تھے تو یہ کہا گیا تھا کہ دس دن کے اندر رین مافی کرنا ہے لیکن دس گھنٹوں کے اندر رین مافی ہوئی تھی کسانوں کی اور آج دیکھیں چوبیس گھنٹہ بھی آج شام کو لگ بک ساڑھے پانچ بجے کے آس پاس یشودہ ورما کو جلہ نیرواشن پتہ دیکاری نے نیرواشن پرمان پتر سوپا اور اس کے تین گھنٹے کی بیتر سوہ نو بجے ایگزیکٹ جو ہے منچ میں یہی پی ایم ہاؤس میں انہوں نے جلہ بنانے کی خیراغڑ کو ہوشنا کر دی چوبیس گھنٹے کے اندر انہوں نے جلہ بنانے کی بات کی تھی لیکن آج کے آج جلہ بنانے کی خوشنا یہاں پر کرتی ہے تو جلے کا نام اب ہوگا کھیراغڑ چھوئی خدان اور گنڈائی تینوں ملا کر یہ جلے کا نرمان ہوا ہے کافی لمبی مانگ تھی لوگوں کی وہ پوری ہوئی اور نشیط طرح پر لوگوں نے جلہ بنانے کو لے کر ہی کافی سنکھا میں کانگریس کو ووٹ کیا تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں کی باقی یوجناوں پر بھی لگاتا دھیان دیا ہے لوگوں نے لیکن جلہ بنانے کا وعدہ کیا تھا مکھی منتری نے اس وعدے کو منچ سہی پورا کیا ایشودہ ورما کی موجودگی میں ایشودہ ورما نے کہا مکھی منتری سے میں واپس اپنے جلے جاؤں گی تو لوگ میرے سے پوچھیں گے جلہ کب بنے گا مکھی منتری نے وہی منچ سے گوشنا کی کہ آپ جب جلہ بنائیں جانیں گے اپنی واپس تو آپ کھیراغڑ جا کے سب سے پہلے یہی بولیے گا کہ میں نے جو مانگ لے کر شروعات کی تھی وہ مانگ مکھی منتری نے پوری کر دی اور آج سے ہی جو ہے کھیراغڑ گنڈائی چھوئی کھدان کے نام سے یہ نیا جلہ جانا جائے گا راجنین گاؤں سے الگ ہو کر اب یہ نیا جلہ جو ہے آج سے آستیتوں میں آ جائے گا جب وہ سمبودیت کر رہے تھے آدیت جب بات کر رہے تھے سواوا ایک سے بات ہے جو ایک چھوی ہے ان کی ہاتھی راجنیتہ کی وہ بھی آپ ساتھ طور پر دیکھنے کو ملی ہے کہ ایک طرح سے کہا جائے کہ جو پیراشوٹ لینڈنگ نہیں تھا جس نے جنتہ کے بیچ اپنی چھاپ چھوڑی اور لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر راجنیتی میں آگے بڑھا رہے ہیں بلکل دیکھیں یہی کارن ہے چونکہ یہ جو مانگ ہے یہ وہاں کے لوگوں کی تھی لیکن جب جیسے ہی کتیس تاری کو گوشنا پتر مکہ منتری نے وہاں پر جاری کیا تھا تب سے پورا سنیاریو چینج ہو گیا تو اور کانگریس اس کا میں آپ میں آگئی پہلے کانگریس کو بہت زیادہ فائدہ نہیں دیکھ رہا تھا مکہ منتری نے اپنے چہرے کو سامنے کیا مکہ منتری بنام بھارتی جنتہ پارٹی ہو اور اس چونوم میں ان کو فائدہ ملا دیکھیں تیسیل اپ تیسیل جو جو گوشنا ہے کی تھی اس گوشنا پتر میں اس گوشنا پتر کو آج سے ہی عمل ملا دیا گیا ہے کہرہ گڑ کے لوگوں کے لیے آج بہت سکھت دن ہے سالوں کا سنگھرش آج ان کا پورا ہو رہا ہے نیا جیلا آستے آستے سماگیاں مکہ منتری نے مکہ منتری نیواز کی این منچ سے اس کی گوشنا کرتی جہاں شکریہ آدی تیس سوام بادشیت کے لیے تو مکہ منتری نیواز پہنچیں ہیں یشودہ ورمہ یہ تصویر آپ دیکھئے اور کھیرہ گڑ چوی خدار گنڈائی یہ تینوں ملا کر ایک زلا بن جائے گا ایک تحصیل بنے گی ایک اپ تحصیل بنائی جائے گی تو چناؤ جیتنے کے بعد یہ تصویر آپ دیکھئے کہ سی ایم ہاؤس میں صاف طور پر انہوں نے کہا کہ زلا بنائی جائے گا اور زلا بن گیا یہ دیکھئے بن گیا یعنی کہ یہ گوشنا ہے اس کے بعد جو زلا بننے کی پرکریہ ہے وہ آگے تائے ہوگی لیکن انہوں نے اپنے پرتیاشی جو کی جیت کر آئے ہیں جو ودایق بنی ہے نم نرباچیت ودایق انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اب آپ جب اپنے علاقے میں جائیں گی اپنے علاقے کے لوگوں سے ملیں گی تو آپ کو صاف طور پر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بنائیں گے اور کب بنے گا گوشنا ہو گئی ہے